مزاہرین کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کامیاد آپریشن مین کنال کے علاوہ کسی بھی آبادی میں نہیں کیا جائے گا آبادی میں موجود کسی بھی گھر کو مسمار نہیں کیا جائے گا سرکاری زمین پر تجاوزات اور قبضہ ختم کرنے کے لیے علاقہ مکینوں کو دو دن کی محلت دے دی متاثرین کو احتجاج پر اخصانے والے تین افراد گرفتار موقع دمادرد ڈیپٹی کمیشنر لاہور کہتے ہیں سرکاری زمینوں پر تجاوزات کے خلاف اور صورت آپریشن ہوگا گچی آبادیوں کے خلاف کہیں بھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا جھگیوں اور کم درجے کی رہائشی آبادیوں کو نہ چھیڑا جائے غیر قانونی کمرشل قابضین کے خلاف قانون کے مطابق سخت کا روائی کی جائے سینئر صوبائی وزیر بلدیات عبدالعالیم خان کی ڈیپٹی کمیشنر کو ہدایت سبزہ زار شیرہ کوٹ میں ڈی جی الڈی اے کی نگرانی میگرینڈ آپریشن بھاری مشنری سے ٹراکڑا کے لیے مختص آرازی پر تعمیرات مسمار پچاس کنال چوراسی مرلے آرازی میں سے تیس کنال واگوزار دو پلازوں کو گرا دیا گیا رانہ مشہود کے بیان کے آفٹر شاکس رانہ مشہود کی پارٹی رکنیت معطل باز پرس کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی میں راجہ زفر الحق کا یا سادق اور تنبیر حسین شامل دو ہفتوں بعد ریپورٹ پیش کرے گی معطلی کا حکم شہباز شریف نے دیا نرجمان نون لیگ مریم اورنزے فوج جو ہے یہ پاکستان کی ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے اگر اس فوج سے شباز شریف صاحب نے محبت برے انداز میں اچھے تعلقات بنا لیے ہیں اور آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ کہیں میں نے کہا ہے پہلی بات ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے نہ میں نے میرا میں صرف ایک بات کہوں گا جس نے میرا انٹرویو دیکھا ہے وہ اس پر کمنٹ کرے کبھی دیل کی اور نہ کریں گے رانہ مشہود کا اپنے بیان پر یوٹرن کہا میرے بیان کو گھما پھرا کر پیش کیا گیا صرف یہ کہا تھا کہ جنہیں گھوڑے سمجھا گیا وہ کھچر نکلے فوج ہماری ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے حکم رانوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا رانہ مشہود کے بیان پر لیگی رانوماوں کی وضاحتوں پر وضاحتیں حمزہ شہباز کا رانہ مشہود کے بیان سے اظہار اللہ تعالقی کہا ڈیل کی باتیں غلط ہیں فرینڈلی اپوزیشن نہیں کریں گے نواز شریف نے ڈیل کرنی ہوتی تو اس وقت کرتے جب ضرورت تھی جھوٹے دعوے کرنا آسان ایک ماہ میں ہی حکومت کا پول کھل گیا میرا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں ایک ٹولے سے ہے اور ایک مہینے میں نئے پاکستان نے غریبوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں لوگوں کو نئے گھر دینے کی بجائے بے گھر کیا جا رہا ہے خاجہ ساد رفیق تاج کولونی میں انتخابی مہین کے دوران خطاب کر رہے تھے رانہ مشہود کے بیان سے ملک کو نقصان ہوا نون لیگ نے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی رانہ مشہود کے بیان پر کڑی تنقید سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا شہباز شریف سے مصطافی ہونے کا مطالبہ بولے رانہ مشہود نے نواز شریف مریم نواز اور قیادت کی مشاورت سے بیان دیا رانہ مشہود اس قابل نہیں کہ ان کے بیان پر جواب دیا جائے نون لیگ کے بموں کو چیز جسٹس نے ایکسپوس کیا سپیکر پنجاب اسمبلی کی گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بھی ملاقات قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن سمیت دیگر امور پر تبادے خیال سینٹ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے ڈاکٹر شہزاد وسیم کامیاب شہزاد وسیم نے ایک سو اکیاسی ووٹ لے کر میدان مار لیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار خاجہ امدحسان ایک سو انتر ووٹ لے سکے سینٹ الیکشن میں کل تین سو اکاون ووٹ کاسٹ ایک مسترد خاجہ امدحسان کو تین اضافی ووٹ ملے ایوان میں ہنگام آرائی کے باعث گنتی کا عمل تیس منٹ کا عبطل کا شکار رہا نو منتخب سینٹر کا پنجاب کے مسائل حل کروانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کا عزم پیپلز پارٹی نون لیگ میں قربتیں بڑھنے لگیں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضا کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے ملاقات اپوزیشن لیڈر کا الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کرنے پر جیالوں کا شکریہ دونوں جماعتوں کا ایوان میں ایک دوسرے کی حمایت کرنے پر اتفاق سیمل کامران راجہ بشارت کے خلاف پھٹ پڑی سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کا راستہ روکر شکایت کر ڈالی بولی راجہ بشارت میرا مجرم ہے اس کو وزیر قانون بنا دیا نکاح اور طلاف کا ڈراما کر کے خواتین کی عزتیں پاعمال کی جا رہی ہیں الیکشن کمیشنر نے ووٹنگ کا ٹائم ختم ہونے پر شیر افگن کا ووٹ کاس کروایا چیف الیکشن کمیشنر پنجاب کی فوری برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں عزمہ بخاری پی ٹی آئی کی صفوں میں توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے کسی غیر جمہوری طریقے سے حکومت کے خاتمے کا حصہ نہیں بنیں گے سمیاللہ خان نون لیگی عراقین اسمبلی کی میڈیا سے گفت ہو آئی سی سی والڈ کپ دو ہزار انیس کی چمچماتی ٹرافی کی شہر میں رونمائی ٹرافی کو لاہور ٹوریزم بس پر سیر کر آئی گئی فاس بولر محمد رفان بولے بس یہی خواہش ہے پاکستان والڈ کپ کا فاتح ہو اور ایم ایم آلم روڈ پر واقع اجاز آرٹ گیلری میں فن مصوری کی نمائش وارٹر کلر آئل پینٹنگ اور سٹل فوٹوگرافی بنانے والوں کی مہارت کم ہو گولتا سبو موسیقی